السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ایک اور امیزنگ قسم کا میچ قتم ہو چکا ہے جس میچ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیلیا کو فتح حاصل ہو چکی ہے لیکن دل افغانستان نے جیت لیا ہے بہت ہی کمال کے اور سپیریر قسم کے پرفائرمنس کا حاج راشد کھان نے مظہرہ کیا ہے اگر آپ بھی راشد کھان کو بہت بڑا آر انٹر تصور کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پولے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی افغانستان نے پاکستان کا بھی فائدہ بڑا کر دیا ہے پاکستان کا فائدہ اس لیے بلکہ پورے پاکستان کے گروپ کے لیے مکمل آپ کو بتاتے ہیں اگر ویڈیو میں آگے جانے سے پر اس ویڈیو کو لائک کر دیا ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کو بتاتے چلیں اس گروپ کے اندر یعنی کہ گروپ اے کے اندر نیوزیلینڈ پہلے نمبر پر ہے جن کے پوائنٹ سے زیادہ ساتھ ہے اور ان کا رن ریٹ پلس کے اندر ہے جبکہ اگر ہم بات چیت کرتے ہیں اسٹیلیا کی وہ کہ پانچ مہتز اسٹیلیا کھیل چکا ہے اور اسٹیلیا کا رن ریٹ منفی کے اندر ہے بلکہ سن رہے گے کہ سات پوائنٹ ضرور ہیں لیکن منفی کے اندر ہے جبکہ انگلینڈ نے بھی ابھی اپنے دو مقابلے کھیلنے ہیں ابھی انگلینڈ کی چ مقابلے اور ان کا پلس پوائنٹ رن ریٹ ہے پوائنٹ کی زیادہ کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ پانچ ہے اب انگلینڈ ٹیم بھی آ سکتے ہیں کیونکہ رن ریٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر بڑے اگر طریقے سے جتنا بڑے رنزو سے جیت جاتا اسٹیلیا تو اسٹیلیا کو فیدہ ہو جاتا لیکن اسٹیلیا کو وانیو نے فائدہ بہنسانے کا موقع نہیں دیا اب اسٹیلیا کا رن ریٹ منفی کے اندر اور اسٹیلیا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں گ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں سیمی فینل کے اندر انگلینڈ آ جائے تو بہتر ہے اگر پاکستان سیمی فینل کے اندر جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو ٹیم ٹاپ کرتے ہیں وہ اسٹیلیا یا پھر انگلینڈ کے کلاف ٹکرائے گی انگلینڈ کے کلاف جاتا چاہ سکتے ہیں گروپ بی کے لیے وانیستان نے بہت بڑا احسان کر دیا اب یقین کریں ان کا احسان ماننا پڑے گا واقعا